کہتے ہیں جہاں گلتی نہ ہو وہاں جھکو مت اور جہاں عزت نہ ہو وہاں رکو مت اگر یہ بولی گئی لائنم سمجھ نہیں پائیں گے کس کے لیے بولی گئی ہے تو آپ بہت بھولے والے ببلو ہو رہے انٹرنیٹ سے دور رہتے اور کسی نے بھی اب تک آپ کو ہندوستان کی سب سے بڑی ویڈیو نہیں دکھائی ہے بات ہے آٹھ مائی کی لکھنو والے اپنے گھر کی بریانی کھا کھا کے بور ہو گئے تو ہیدر آباد کی بریانی کھانے اور ہیدر آباد کے ساتھ کھیلنے کے لیے پہنچ گئے ہیدر آباد اب سمجھ آیا کہ اپنے پیرپر کو لہاڑی مارنا اور بکری کا خود شیر کی گفہ کے اندر جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھئی اتنی ستائی تو دبنگ میں چھوڑ پانڈے نے نہیں کی تیچھے دیلال کی جتنی کی کل ہیدر آباد نے لکھنو والوکھی کی ہے دس اوور سے پہلے ہی 160 رن کا ٹارگٹ بنا ڈالا اب اتنی بری تڑھائی ہونے کے بعد تو برا لگنا نیچرل ہے لیکن لکھنو کے ملک سنجیف گوین کا کچھ زیادہ ہی بھامناوں میں بہ گئے ایک وارل ویڈیو میں تو کیل رہول کے اوپر برستے ہوئے دکھائی دیئے اب آواز تو آ نہیں رہی تھی اس لئے یہ نہیں پتا کی کس بات پر برس رہے تھے لیکن یہ صافتہ کی سنجیف گوین کا بہت ناراض تھے اور ناراضگی کی وجہ لوگوں نے وحیس ہوتا ہی سمجھی جو تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد آنے لگی ایسی ایسی خبریں جس نے ہلا دیا کل شام کو سب سے پہلے خبر آئی کہ 2025 میں آکشن سے پہلے لکھنو والے کیل رہول کو ریٹین نہیں کریں گے بر تدکال پرباوف سے کیل رہول کو لکھنو کی کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا جبکہ دوسری طرف رہول کی نزدیکی کے کچھ لوگ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ گوین کا سب کیا نکالیں گے رہول کو رہول خود لکھنو کو چھوڑ دیں گے اب کون کس کو چھوڑے گا یہ بات تو بعد میں پتا چلے گی لیکن اب ذرا اس کانٹروورسی کے بارے میں بات کر لیں سنجیف گوین کا لکھنو کے مالک ہے انہی کی ٹیم بری طرح ہاری اس ٹیم کو چلانے کی ذمہ داری انہوں نے کل رہول کو دی تھی اب اگر یہ مان کے چلے گی ویڈیو میں اس ہار کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے تو لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ٹونم اینڈ میں کوئی دیش تو کھیل نہیں رہا جب آپ نہ جوڑی ہو پائیسے کے لیے لوگ کھیل رہے ہیں اور مالک لوگوں نے بھی پائیسے کے لیے ہی ٹیم خریدی ہے اس کو ایسے سمجھئے کہ آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس سے آپ کا کوئی رشتہ تو ہے نہیں اگر آپ کام کر کے نہیں دیں گے تو آپ کو بھی ڈانٹ پڑتی ہے بوس سے لیکن دوسرے پکشوالے یہ کہا رہے ہیں کہ پرفارمنس تھوڑا سا اوپر نیچے تو سبتہ ہوتا ہے اور اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنی بری طرح سے اور کوئی اب نہیں ہارے گا آگے جب آفس میں بھی آپ گلتی کرتے ہیں تو بوس اپنے کیون میں بلا کر آپ کو سناتا ہے اور کسی کے سامنے آپ کو نہیں ڈانٹتا اور کر ایسا کرتا ہے تو ترنت اس بوس سے دور ہو جاؤ ہمارا بھی یہی ماننا ہے ارے چلو مانا کہ آپ نے ٹیم میں پیسہ انویسٹ کیا ہے لیکن بھئیہ کہ ایل راہول انڈیا نیشنل ٹیم کا پلئیر ہے بلکہ کئی بار تو کپتانی بھی کریے کہ ایل راہول نے اور راہول بھائی ایک دم سیدھے بھی ہیں کبھی کسی کو برا بھالا کہتے ہیں آپ نے ان کو نہیں دیکھاؤ گا گاہے آدمی ہے ایک دم راہول بھائیہ اس کھلاڑے کے اپمان کر کے اچھا تو نہیں کیا آپ نے اور یہ کوئی پہلی بار تو ہے نہیں مجھے یاد ہے کہ جب چننے کی ٹیم بین ہوئی تھی اور اسی اونر کے پاس پونے کی ٹیم بھی گئی تھی اور اسے کے پہلے سیزن میں دھونی کپتان تھے اور انہوں نے دھونی کو بھی کپتانی سے ہٹا دیا اور سٹیو سمیت کو کپتانی دینے کے بعد دھونی کو بھی نیچے دکھایا گیا مطلب بھائیہ لوگ کہہ رہے ہیں جو دھونی کو نیچے دکھا سکتے ہیں وہ کسی کو بھی نیچے دکھا سکتے ہیں آپ کا اس میٹر پر کیا کہنا ہے کومنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیے گا کل ہم نے ایک پول ڈالا تھا کہ کیا کئی ایل راہول کو لکھنا ہوں چھوڑ دینی چاہیے اسی پرسن لوگوں کا ماننا تھا کہ ہاں چھوڑ دینی چاہیے راہول کی کپتانی میں لکھنا ہوں دو میں سے دو بار پلے آف میں پہنچا ہے اور اب کی بار بھی سٹرانگ پوزیشن میں ہے گوین کا ساپ پھر بھی پریشان ہے آرے اگر آپ کو سیکھنا ہے تو پریتی جی سے سیکھو انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے تین سو پرانٹے خود اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے ہیں سترہ سالوں سے ٹیم کے ٹروفی جیتنے کا انتظار کر رہی ہیں اور شاید اٹھاروے سال میں بھی کریں گی کیونکہ کل بینگلورو نے پنجاب کا بوریاب استر باندھ کر اسی ٹرین نے بٹھا دی ہے جس میں بیٹھ کر ممبئی والے جا رہے ہیں اور یہ ٹرین ٹورنمنٹ سے باہر جا رہی ہے دونوں ہی ٹیموں کے لیے یہ معاملہ کرو یا مرو والا تھا لیکن فرق بس اتنا تھا کہ بینگلورو کی ٹیم کے پاس کولی جیسا نگینہ تھا کولی بھائی جب موڈ میں ہوتے ہیں تو بینگلورو کے فینس کا موڈ خراب نہیں کر سکتا بوس کوئی اور کل تو جس طرح کی اننگ ویرات کولی نے کھیلی ہے بھائی میں تو کہہ دوں کہ پنجاب والوں کبھی موڈ خراب نہیں ہوا ہوگا انہوں نے بھی اتنا بڑی ہے شوٹ دیکھ کر تالی بجائی ہوگی خاص کا سولوے اوور کی دوسری گیند پر جو ویرات نے گھٹنا ٹیک کا چھکا لگایا ہے اوئی 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 مزہ ہی آگیا میری تو طبیعت بینہ پیرا سیٹمول کھائے ہوئے ٹھیک ہو گئی اس شوٹ کو دیکھ کر بھائی اور کل رات کا سپنے میں مجھے ٹی ٹوینٹی کا ورڈ کپ بھی آیا کولی بھائی بس اتنے انلکی تھے کہ یہ سینچوری نہیں لگا پائے لیکن ان کی وجہ سے بینگلورو نے کل دو سو اکتالیس بنا لیے ویسے تو پنجاب نے اس ٹونیمنٹ میں دو سو ساٹھ کا ٹارگٹ بھی چیز کیا ہے لیکن ہر دن شنیوار نہیں ہوتا ہر چاکو میں دھار نہیں ہوتا اور دو پلس تین چار نہیں ہوتا کولی بھائی بلے بازی والی انرجی فیلڈ میں بھی لے کر اترے اور اپنی ٹیم میں بھی بانٹ دی جس کی وجہ سے پنجاب کی ٹیم سترہ اور میں ایک سو اسی رن منہ کر آل آؤٹ ہو گئی اور ممبئی کی طرح اس ٹونیمنٹ سے باہر ہونے والی دوسری ٹیم بن گئی اب آج میں ایسے گجراتو چین نہیں کے بیچ میں تب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اب جانے سے پہلے آپ نیچے کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیے گا کہ عدب و تمیز کی شہر لکھنوں کی ٹیم کے مالک گوینکا جی کا گصہ دکھانا کیا ٹھیک تھا یا نہیں تھا کیا آپ اگر ان کے جگہ ہوتے تو اتنا ہی گصہاتے اپنے ٹیم پر اور راہل کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل کو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو میٹھا